سب و فجر کے وقت ہی میں نے ایک افسوسناک خبر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی پاکستان کے مشہور ناد خان خالد حسنین خالد صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے بڑی چھوٹی عمر کے ہی تھے اتنی بڑی ان کی عمر نہیں تھی اور یہ چکوال سے تعلق رکھتے تھے اور ناد خانی کی فیلڈ میں میرے خیال ہے بہت کم وقت میں جن لوگوں نے اوروج حاصل کیا ان میں سے ایک تھے وہ ایک ہفتے سے ایک ہسپٹل میں اسلامباد میں زیر علاج تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے انہیں نئے کاموں کا عجر عطا فرمائے ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے ان کے لواحقین کو سبر دے اور اس سبر پر عجر عظیم عطا فرمائے آمین میں یعنی جن نادخانوں کو پرسنی طور پر بہت سنتا ہوں یعنی وہ اس چیز کا تو خیال رکھتے ہیں کہ کوئی کلام ایسا نہ ہو جس میں کوئی شرکیہ الفاظ ہو یا کوئی گستخانہ الفاظ ہو ان کی ایک حمد جو ہے نا میں بندہ آسی ہوں گناہگار ہوں مولا یہ ان کی زبردست آپ سمجھنے دعائیہ نظم جس کی وجہ سے انہیں زیادہ فیم حاصل ہوا آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ اسے سن سکتے ہیں اور بلکہ اوائیس رضا قادری صاحب اور یہ دونوں ایک دفعہ ایک مجلس میں کٹھے تھے تو وہ کہنے لگے کہ کسی نات یہ کلام کے بارے میں ڈسکیشن ہو رہی تھی پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے رحمہ اللہ تعالی تو اوائیس رضا قادری صاحب کہنے لگے کہ یہ مجھ سے بہتر پڑھتے ہیں وہ کلام یہ خیر ان کی بھی عظمت ہے کہ انہوں نے اس طرح دوسرے نات خان کی تعریف کی عموماً تو لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور حقیقت بات ہے جتنا اللہ تعالی نے انہیں ملکہ دیا تھا ان کی آواز جتنا وہ بلند کر لیتے تھے پچ کو فریکوینسی کو اور جو کنٹرول کرتے تھے اور دونوں طرف سے ایک جو ہمارا پرانا انداز ہے نات خانی کا کلاسیکل ذرا سلو پچ کے اندر سلو فریکوینسی میں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ پڑھ لیتے تھے اور آج کل جو انداز ہے تھوڑا فاسٹ پڑھنے والا اس میں بھی ان کے کلام اچھے انہوں نے پڑھے ہوئے نات خانی کو ہم پسند کرتے ہیں محافلے نات سے بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے نہ ہونا چاہیے یہ مارے ایمان کا حصہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نات کہا کرتے تھے اشعار لکھا کرتے تھے اور کافر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے ان کے وہ جوابات دیا کرتے تھے صحیح مسلم میں تو اوپر ترے آلماسٹ دس احادیث میں ان کا وہ پورا کلام بھی آیا ہوا ہے عربی میں جو انہوں نے اشعار پڑھے جس کا اردو ترجمہ جو ہے ہمارے شعب بہینے بھی پڑھا تھا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ کہ مسلم شریف میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اے حسان کافروں کو ہمارے تیروں اور تلواروں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنے تیرے اشعار سے ہوتی ہے ظاہرہ کہ وہ عرب کے لوگ تو اہل زبان تھے نا تو انہیں بڑا مان تھا وہاں پہ لڑائی صرف تیروں سے اور نیزوں سے نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ زبان سے سلوگنز کے ساتھ اشعار کے ساتھ جنگی ترانوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی تو آپ سمجھ لیں یہ جنگی ترانے بھی لکھتے تھے شاعر کمال کے تھے اور ناتی اشعار بھی لکھتے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور خلافت میں ایک دفعہ حضرت حسان جو ہے وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے ناتی اشعار پڑھ رہے تھے باقی اصحاب بھی وہاں پہ موجود تھے سیدنا عمر وہاں سے گزرے تو انہوں نے یوں کر کے انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا کہ یہ مسجد میں یہ کیا کام شروع کیا ہوا ہے تو زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن حضرت حسان بھاپ گئے کہ امیر المومنین کا جو موڑ ہے میرے والے سے وہ درست نہیں لگ رہا تو انہوں نے کہا عمر اس طرح مجھ یہ مت دیکھ تجھ سے بہتر شخصیت مسجد نبوی میں ہوتی تھی اور میں انہیں بھی اشار سنایا کرتا تھا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس بات پر اپنا گواہ لے کر آئیں تو انہوں نے کہا یہ ابو حریرہ بیٹھیں ان سے ذرا پوچھئے حضرت ابو حریرہ نے کہا اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نہ صرف ان کے اشار سنا کرتے تھے بلکہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ روحِ قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی نا روحِ قدس نے جو قرآن میں آئے کہ ہم نے ایدناہ بروحِ قدس جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کی تھی ان کو اتنے موڑزات غیر معمولی دیئے تھے تو یہ ان کے اشار موجزانہ ہوا کرتے تھے اللہ کی طرف سے تو حضرت عمر پھر خاموش ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے اب اس ایک واقع میں کتنی چیزیں ہیں نمبر ون یہ کہ قرآن و سنت کے دلائل جو ہے یہ اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اتراز کرنے والا کون ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے وہ خلیفہ راشد ہے جنہوں پنجابی کہتے ہیں انہوں صدی ہو جاندے سن کہ نا پائی اینج نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے تمہاری ذاتی پسند ناپسند کوئی حیثیت نہیں رکھتی نمبر ٹو صحابہ اکرام ون عمر دوان کو جب صحیح حدیث کا پتا چال جاتا تھا وہ اسے ایکسیپٹ کرتے تھے سیدنا عمر نے ایکسیپٹ کیا نمبر ٹری سیدنا عمر نے حضرت ابو حریرہ کی گوائی کو ایکسیپٹ کیا یہ بعض غالی رافضیوں کا یہ کہنا کہ حضرت ابو حریرہ سے ان کا کنفلکٹ تھا وہ تھا لیکن یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر ان کو جھوٹا سمجھتے تھے انہیں صدوق سمجھتے تھے انہیں سکاراوی مانتے تھے اسی لئے ان کی گوائی کو قبول کیا حدیث کے حق میں نمبر فور یہ کہ ہم جب کسی کو قرآن کی آیات اور حدیث پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار وہ باتیں تو ٹھیک ہیں انجینئر صاحب کی لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو یہ باتیں نہیں پتا چلی ہیں تو سیدنا عمر نے تو یہ نہیں کہا کہ میں تو امیر المومنین ہوں میرے بارے میں تو حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سن ابی دعود میں سن ابن ماجہ میں مشکات میں بھی مجود ہے تو تم میری سنت پر عمل کرو جو چیز مجھے ناپسند ہے اسے چھوڑ دو انہیں پتا تھا کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے دین میں امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں اس کے بعد سب فالور ہیں سیدنا عبو بکر سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری مسلمان یا آخری انسان وہ فالور ہی ہوگا تو اب مجھے یہ بتائیے اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اتنے قریبی ہونے کے باوجود انہیں یہ حدیث نہیں پتا تھی کہ نات کے اشعار مسجد میں پڑھنا اور پڑھوانا یہ سنت ہے تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو ہمارے اماموں کو یہ حدیثیں نہیں پہنچی وہیں ہوں گی انہیں نہیں پتا تھا بخاری مسلمان میں کیا لکھا ہے بھئی اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ کو نہیں پتا تھا تو باب بے تشاہی کوئی نہیں یہ عرضے کا آئے گا باب بے تشاہی کوئی نہیں یہ انیلیسز نہیں کریں گے تو میرے بھئی آپ کے دماغ میں سراغ کیسے ہوگا ہم نے تو ڈریل کرنا ہے تاکہ اس میں باتیں داخل ہوں آپ کو پتا چلے کہ کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ جو اممہ عائشہ پر تعمت لگی تھی نا واقعہ عفق والی ان میں حضرت حسان بھی شامل تھے تعمت لگانے والوں میں اور انہیں بعد میں کوڑے بھی لگائے گئے آخری وقت میں یہ نابینہ ہو گئے تھے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کے سامنے اگر کوئی شخص حضرت حسان کی برائی کرتا تو اسے ٹوک دیتی تھی یہ میں آپ کو للہیت بتا رہوں اممہ عائشہ کی اس پاکیزہ عورت پر جس نے تحمد لگائی بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی براد کا اعلان بھی کر دیا لیکن دل کا محل انسان خود کیسے صاف کر سکتا ہے یہ کوئی برطن تو نہیں کہ مانج لیا جائے انسان کو بھولتا تو نہیں ہے حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کامل الایمان مومن ہے ان کا بتیجہ یا بھانجہ مستح جو بدری صحابی ہے سابقون الاولون میں ہے وہ بھی تحمد لگانے والوں میں شامل تھا اور حضرت ابو بکر اس کے گھار کا خرچہ چلاتے تھے حضرت ابو بکر نے اس کا وظیفہ بند کر دیا لیکن اللہ تو پھر اللہ ہے نا جی قرآن میں آیات سورة النور میں نازل ہوئیں کہ اگر تم یہ اللہ کے لیے کام کر رہے تھے نا تو یہ وظیفہ نہ روکو اختلاف اپنی جگہ اختلاف بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں جس کی بیٹی پہ تحمد لگائی ہو اور اسٹیبلیش بھی ہو جائے اور اللہ بھی کہہ دے کہ یہ بہتان عظیم ہے حاضر بہتان عظیم پھر بھی اللہ تعالیٰ کہ آپ ٹولنس کا لیول دیکھیں کہ نہیں وظیفہ اللہ کے لیے دے رہے تھے وہ اسی طریقے سے جاری رہے گا اگرچہ اس کا عمل برا ہے اسی کوڑے بھی لگے پذف والے اس ایشو کے اندر لیکن کہا وظیفہ نہیں بند کرنا عظیم وقر نے فوراں کہا ہم تو سننے والے اور ماننے والے ہیں وظیفہ دوبارہ مستا کا شروع کر دیا یہ ان کے اندر للایتی یہاں بھی ہم سے لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انجینئر صاحب اتنا اختلاف رکھتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں نمازیں ان کے بیچھے پڑھو جمعہ ان کے بیچھے پڑھو چندے ان کو دھو بھئی ہو سکتا ہے ہم صدیقی ہیں ہماری تربیت تو صحابہ والی ہوئی بھی ہے کہ اختلاف رائے اپنی جگہ جو کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ کرتے رہے چندہ آپ اللہ کے لیے دے رہے تھے نا دیتے رہے حضرت ابو بکر کی بیٹی بے تعمد لگی ان کو اللہ نے کہا کہ نہیں وظیفہ نہیں بند کرنا وہ تو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو ٹھیک ہے تمہیں تکلیف پہنچی ہے لیکن اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا اللہ is the top priority اللہ ترجیہ اول ہے قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی تم فرماؤ کہ بے شک میری نماز میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے یہ انسان کا لیول ہونا چاہئے ایک مٹمن کا تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت حسان کے بارے میں کوئی اس طرح بات کرے تو اممہ عائشہ اسے ڈانٹتی تھی اور کہتی تھی کہ حسان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو حالانکہ حسان ان پہ تعمل لگانے والوں میں شامل تھے کیوں؟ ان کے لیے top priority اللہ اور اس کے محبوب تھے اممہ عائشہ کے لیے تو پھر اممہ عائشہ کہتی تھی اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافر غلط زبان استعمال کرتے تھے تو یہ حسان ہی تھا جو ان کو پھر تیکھے باتوں کا جواب دیا کرتا تھا اپنے شاعر کے ذریعے تو چونکہ اس نے نبی الاسلام کا دفاع کیا ہے لہٰذا سید عائشہ ہی سمجھتی تھی کہ حسان کا احسان وہ مجھ پہ بھی ہے پوری امت پہ ہے آیا دیکھیں جہاں بھی انات خانی کی بات ہوتی ہے حضرت حسان کا ذکر ہوتا ہے الحمدللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو امم عائشہ کے اس عمل سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ آپ کے اندر لیلائیت ہونی چاہیے آپ اپنی ذات سے باہر نکل کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سوچیں بارل وہ نات کی طرف آئیں نات سے بات کہاں سے کہاں نکل گی ناتیں میں بھی شوق سے سنتا ہوں ہم نے تو بلکہ اس پلیٹ فارم سے کئی دفعہ کلام پڑھوا کے وہ ویڈیوز اپلوڈ کی اپنے شہب بھائی کی پلی لسٹ اس کی اویلیبل ہے لیکن اس میں پھر ہمیں چھانٹی کرنی پڑ جاتی ہے بعض وقت اشار ایسے ہوتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے شورا کے بارے میں تو پوری سورت ہے نا سورہ الشورا اس کے آخر میں جا کے یہ آیات آتی ہیں کہ شورا زیادہ ترجویں وہ گوان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ ہر وادی میں گھومتے ہیں مگر اللہ نے ایکسیپشن دی کہ جو مومنین ہیں ان کی ایکسیپشن ہے یہ نہیں کہ سارے اشاری کنڈیم کیے گئے ہیں میرے شاعری کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے کہ اشار کو پسند بھی کیا ہے نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم حدیث ہے آپ نے ایک مجلس میں سو کے قریب اشار صحابہ سے سنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے ہاں جو غلط قسم کے اشار ہیں شرکیاں ہیں ولگر قسم کے ہیں وہ اشار مناہے خود فی البدی آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے جو جنگی اشار کے طور پر وہ شیر بخاری مسلم میں آتا ہے نا میں نبی ہوں یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے میں عبد المطلب کا بھیٹا ہوں تو یہ فی البدی آپ کے مبارک زبان پر غزوِ حنین کے موقع پر جاری ہوا اور آپ یہ پڑھتے آگے چلے گئے شاعری سے کوئی اختلاف نہیں ہے وہ اشار قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیئے اس میں کوئی تحقیر کا پہلو نہ آ جائے اور یہ انداز جو ہے وہ اتنا ایفیکٹیو ہے کہ قرآن میں بھی آپ دیکھنے شاعری تو نہیں ہے لیکن آلموسٹ ایک ریدم کے ساتھ تو ہیں بعض صورتیں تو اتنی زبردست ریدم میں ہیں کہ آپ چلیں انہیں نظم نہیں لیکن ازاد نظم کا تو سٹائل اس میں موجود ہے صورت الفاتحی دیکھ لیں اگر یہ اس طرح ریدم نہ ہوتا تو آپ ترنم کے ساتھ صورت فاتحہ اور قرآن پاک پڑھیں نہیں سکتے تھے جو آپ کاریوں کا سنتے ہیں اور بعض تو اتنی پرفیکٹ ہیں کہ وہ پورے ایک ڈیوائن میوزک جسے ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے ملکوتی غنہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جو ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہیں یہ آپ نہیں احتمام سے پڑھنا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اب یہ آپ سمجھ لیں ایک ٹون پہ چالا ہے اگرچہ یہ چھوٹے بڑے ہیں ازاد نظم والا سٹائل ہے لیکن بارال ایک ربط ہے اس کے اندر تو یہ ایک افیکٹیو انداز ہے لیکن اشار جو ہیں وہ شرکیہ نہ ہو دوسرے انبیاء کی توہین اس میں نہ ہو اب مجھے ایک کلام بڑا پسند ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام ہم نے یہاں پہ پڑھوایا بھی ہے بقاعدہ اس کی چھانٹی کر کے اشار اس میں سے کافی بہتر جو تھے وہ پڑھوائے لیکن اسی کے اندر اب ایک شعر ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک قسم کا کمپیر کروایا گیا ہے نبیل اسلام کے ساتھ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی بقول آلہ حضرت کے ہمارے نزدیک تو جامعہ ترمزی میں اور مسند آمد میں اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے خواب میں نبیل اسلام کا اللہ کو دیکھنا ثابت ہے شب مراج والا ایشو ڈیفرنٹ ہے خیر اس بحث سے قطع نظر اس میں میری ویڈیو بھی ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس تجلی سے بے ہوش ہو گئے اب یہ جو کمپیرزن ہے نا یہ اللہ کے نبی کو ناپساند ہے سخت ناپساند ہے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوالوں پر فضیلت دی ہے مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوالوں پر فضیلت دی ہے بس اسی تقرار کے اندر مسلمان نے تماشا رسید کر دیا اس یہودی کے وہ شکایت لے کے نبی اسلام کے پاس آگیا آپ مجھے بتائیں اسی قسم کی ایکٹیویٹی آج ہو اور کوئی شکایت لے کسی مولوی کے پاس چلا جائے ہاں وہ نے کہنا سنترن سے جدا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بات سنی تو آپ نے الٹا مسلمان کو ڈانٹا آپ فرمایا یہ تم نے کیوں ایسی بات کی ہے مجھے یونوس علیہ السلام پر بھی فضیلت مت دو یہ وہ واحد پیغمبر ہے جن کے اوپر اتنا سخت عطاب اللہ تعالیٰ کا قرآن میں آیا سورہ السافات میں آیا کہ اگر یونوس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے اس طریقے سے معافی طلب نہ کرتے وہ تسبیح نہ کرتے جو سورة الانبیاء میں آئی ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من والمین تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلتے جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اب اس سے آپ اللہ کے غصے کا جلال کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور نبیر اسلام کیا فرما رہا ہے مجھے یونوس پر بھی وزیرت مت دو جن پہ اللہ کا اتنا عطاب بھی تھا اور تم موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہو پھر حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی ایک جذوی فضیلت اپنے اوپر بتا دی آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے اب مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بہوشی تاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس بہوشی کے سبب جو دنیا میں ایک دفعہ وہ ہو چکے سورت العراف کی آیت نمبر 143 میں آتا ہے جو انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی پھر پہاڑ پر تجلی پڑی اور وہ بہوش ہو گئے انڈریکٹ اس تجلی سے کہ ان پہ بہوشی تاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے مجھ سے پہلے انہیں ہوش آئی ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ایک جذوی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر بتائی تو یہ آپ کا ایک تربیت کا انداز تھا اور یہاں پہ آپ دیکھیں یعنی انبیاء کو تو چھوڑ دیں یہ تو اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا ناؤزباللہ پھر تاویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ تعالی پکڑے گا نہ پھر نبی الاسلام شفاعت کر کے چھڑائیں گے بھئی آپ اللہ اور رسول کو لگ مامتے ہیں کیا پکڑنے والا بھی خدا ہے چھڑانے والا بھی خدا ہے نبی الاسلام کو تو اذن ملے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ لسٹ ہے ان کو نکالیں آپ مہمانے خصوصی ہیں قیامت کے دن کے آپ کے ہاتھوں سے شفاعت کے ذریعے لوگ کو جنت کے پروانے ملیں گے لیکن وہ دینے والا اللہ ہے جس طرح ایک کالیج کا پرنسپل یا یونیورسٹی میں چانسلر یا وائس چانسلر کہلیں وہ جب کسی بڑے پولٹیکل لیڈر کو بلاتا ہے اس ناد کی تقسیم کے لیے تو جو سند لے رہا ہوتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے اس پولٹیکل لیڈر نے یا پرائم نیسٹر نے یا اس گورنر نے مجھے ڈگری نہیں دی یا کالیج نے یہ آنری طور پہ اس کے ہاتھوں سے دلوائے گی ہے ایسے ہی ہوتا ہے تو قیامت کے دن مغفرت کی ڈگری اللہ دے رہا ہوگا نبی علیہ السلام کی عزت افضائی ہوگی بغاری مسلم میں حدیث شفاعت موجود ہے کافی لمبی حدیث ہے پہلے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ اپنی لغزش کا اظہار کریں گے پھر نو علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اینڈ پہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ خطیب بنیں گے اللہ کے حضور سجدہ کریں گے جو آج مجھے معلوم نہیں اسی وقت سکھائے گا میں شفاعت کروں گا پھر میری شفاعت قبول کی جائے گی الحمدللہ تو پھر آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑی اینڈ پہ عَسَا اَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَوْمًا مَحْمُودًا انقریب اے نبی ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے جو مقام محمود ہے جہاں ہر کوئی آپ کی تعریف بیان کرے گا محمود کہتے ہیں تعریف کی گئی جس کی تو مقام شفاعت قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوگا اللہم مجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے جن کی شفاعت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے قیامت کے دن تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے کتابوں کا دین یہ بابوں کا دین نہیں ہے لہذا اشار اتنے اہم ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دین کے دفاع پر اشار کہتے ہیں تو سر ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہم اپنے آپ کو فخریہ مسلم کہہ رہے ہیں تو کس کی سپورٹ میں اپنے نبی کی سپورٹ میں تو ان کی سپورٹ میں ہم بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو یہ شیر ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھولیں آپ کو پتا چلے کہ یار معاملہ کتنا گھمبیر ہے اشار میں اتیاط کو خود آمزہ بریلوی صاحب بھی مانتے ہیں آمزہ بریلوی صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں صرف اپنے بھائی کی ناتیں لکھی بھی سنتا ہوں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نات لکھنا ایسے ہے جیسے پولس رات پہ چلنا یعنی ایک طرف جنت ایک طرف جہنم والا معاملہ ہے اور یعنی وہ پولس رات آپ نے کراس کر لیا تو جنت میں اور اگر راستہ میں کٹ کے گر گئے تو جہنم میں ناؤذباللہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں صرف اپنے بھائی جو ہے حسن رزا خان اس کا کلام سنتا ہوں ان کا کمال کا کلام ہے ویسے ان کے جو ناتیا اشار ہے نا جی وہ اعلیٰ حضرت سے بھی بہتر ہے بعض مواقع کے اوپر تو انہوں نے قیامت کے نقشے کے اوپر ایک پوری نظم لکھی ہے تیرہ نام جب مسئیبت میں لیا ہوگا وہ قیامت کے دن کا انہوں نے نقشہ کہیں چاہیں کہ نبیل اسلام کی اس طرح گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہوں گے کبھی پولس رات پہ جا رہے ہوں گے کلاس کی ان کی وہ شائری ہے تو پھر اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کہ یہ شائری اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ذرا سا ایشو آ جائے تو شرک اور ذرا سا دوسری طرف ایشو بن جائے تو پیغمبر کی شان میں گستا کی اس لئے بڑی اتیاد کرنی پڑتی ہے یہ وہ چند مواقعیں جہاں پہ اعلیٰ حضرت نے شرک کا لفظ استعمال کی ہے ورنہ شرک تو ختم ہو چکا ہے تو یہاں اعلیٰ حضرت بھی مانے کہ شرک ختم نہیں ہوا نات میں شرک ہو سکتا ہے جب صحیح بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا اور ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا عیسی بن مریم کو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا عز وجل اللہ وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم 2007 کی بات ہے 22 مارچ 2007 مجھے ڈیٹھ بھی یاد ہے ہم لوگ اپنے اوفیشل کام کے سلسلے میں بلوچستان گئے تھے واپسی بے کراچی مفتی منیبو رحمان صاحب کے مدرسے میں رکنا پڑا مفتی صاحب کو ملنے کے لیے نہیں ان کے مدرسے میں جو شیخ العدیث تھے میں اپنا استاد مانتا ہوں انہیں علام سو سیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے انہیں نئے کاموں کا عجر عطا فرمائے شرح صحیح مسلم انہوں نے لکھی ہے بریلیویم میں آپ سمجھ لیں بڑے محققین میں سے تھے وہ شرح صحیح مسلم میں نے 2001 میں انجینئر ایورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد پہلی دفعہ پڑی تھی تو اس سے میرا دماغ کھلا انہوں نے اس شرح کے اندر آمزہ بریلوی صاحب سے بھی اختلاف کیا ہوا ہے تو غلام سو سیدی صاحب یعنی اتنے اپرائیڈ بندے تھے تو ان سے میں ملنے گیا تھا تو وہاں پر مفتی منیبو رحمان صاحب سے ملقات ہو گئی انہوں نے جب پتا چلا ہے اس طرح اسلامباد سے آئے ہیں اور ایک اخصاص ادارے میں ہیں تو وہ پھر گپ شپ کرنا شروع ہو گئے پھر مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب میں تو محفل نات میں جاتے ہی نہیں ہوں اس وقت میں یہ والا انجینئر نہیں تھا یہ ذہن میں رکھئے گا ورنہ تو وہ نہ ملتے ہیں ایک عام انجینئر کے طور پر تو مجھے اور میں ان سے یہی رونا رو رہا تھا کہ ہمارے بریلوی مکتب میں مطلب کس قسم کی یعنی مشرکانہ عقائد اور نظریات اور بدات آ چکی ہیں تو مفتی صاحب کہنے لگے انجینئر صاحب میں تو محفل نات میں جاتا نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرکی اشار پڑھتے ہیں بھیران ہو گیا شرک کا لفظ ایک بریلوی کے مو سے تو میں نے کہا جی اچھا کون سا شعر کہتے ہیں یہ جو پڑھتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا یہ شانِ علوہیت اور شانِ رسالت کا تقابل کرواتے ہیں یہ الفاظ تھے مفتی صاحب کے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں کہ اللہ پکڑ لے اور رسول اللہ چھڑوا لیں گے کیا یہ دو پلوانوں کی لڑائی ہو رہی ہے بھئی پکڑنے والا بھی اللہ ہے چھڑانے والا بھی اللہ ہے نبی الاسلام کے ذریعے چھڑوائے گا رسول اللہ دون سے تو کسی کو نہیں بخشوا سکتے تو کہتے ہیں آپ یہ اشار جہاں پہ پڑے جا رہے ہو پھر انہوں نے اور بھی ذکر کیا کہ یہ دیکھو اتنے عشق میں آگے چلے جاتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں عذابِ قبر سے نہ ڈراؤ قبر میں تو رسول اللہ تشریف لائیں گے ان سے پوچھو کہ عذابِ قبر سے تو خود رسول اللہ ڈراؤ کے گئے ہوئے ہیں تو یہ تم رسول اللہ کو اشار سنا رہے ہو کہ ہمیں عذابِ قبر سے نہ آپ ڈرائے قبر میں تو رسول اللہ آئیں گے ان کا یہ قبر کے عذاب سے ڈراؤ کے کون گیا ہوا ہے نبیل اسلام ہی ڈراؤ کے گئے ہیں تو انہوں نے عمل کرنے کوئی نہیں ہوتے اور ناد خان جو ہے نا وہ بے عملی اس طریقے سے لوگوں میں ترویش پاتی ہے ان کی بنا سے لیکن یہ باتیں انہوں نے مجھ سے کی ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا اگر انہوں نے پبلک کے لئے کیے ہوتی ہیں تو ٹی ایل بی کا دھرنا تو نہ ختم کروا سکتے پھر ظاہرہا وہ پبلک میں سے ختم ہو جاتی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا تو لوگ کہتے ہیں نا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ بولتے ہیں اور کوئی جو ہے باقی لوگوں کو کیوں نہیں احساس ہوتا میرے بھائی اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ انجینئر صاحب کا روٹی روزی کا سلسلہ کسی مقتبہ فکر سے یا ان کے کوئی عزت افضائی کا سلسلہ کسی مقتبہ فکر سے نہیں جھوڑا ہوا اور جب تک جڑا ہو جس کا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ حق بات پبلکلی آ کے بیان کریں تو مجھے نا سے یاد آیا مفتی صاحب خود بھی مانتے ہیں کہ اس طرح ناتخانی میں اس طرح کی الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں ہمارا کام ہے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا نات کے کوئی بھی خلاف نہیں ہے نا ہم حافلیں نات کے خلاف ہیں ہاں اب ایسی محفلیں کہ جو رات کو دو بجے ختم ہو اور لوگ فجر کی نماز ہی چھوڑ دیں وہ تو چاہے محفل کے رات ہو رہی ہو چاہے درسے قرآن ہو رہا ہو درسے حدیث ہو رہا ہوں ہم تو اس کے خلاف ہیں تو بالکل زیادتی والی بات ہے ناتخانی سے بات شروع ہی تھی میں نے چونکہ رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنی ہوتی جو اس وقت میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ باتیں ڈالتا ہے شرع صدر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں چلیں یہ بھی بات اب میرے دماغ میں آئی ہے یہ بھی میں کر دوں اس طریقے سے کسی کے لئے اصلاح کے لئے کوئی یہ بات نکلائے دماغ میں آگئی ہے تو میں وہ کر دوں تو اس طریقے سے کوشش کرتا ہوں اب ناتخانی کے اوپر یہ ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ناتخانی کی اہمیت بھی پتا چلے اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ شانِ علوہیت اور شانِ رسالت کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے جو مفتی صاحب نے فرما ہے میں نے نہیں کہا مفتی عمری ورمان حفظہ اللہ تعالی نے کہا اور انہوں نے اللہ کا شکر ہے کہ یہ میرے پاس تو سنت موجود ہے میں تو سامنے بیٹھ کے یہ بات ان سے سنی ہے اور یہ یقین کریں علماء اپنی عوام سے بہت ڈرتے ہیں بہت زیادہ ڈرتے ہیں اس لئے کہ عوام تو اتنی وائلنٹ ہوئی ہوئی ہے کہ وہ اپنے علماء کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں اکیلے میں ان سے مسئلہ پوچھیں کوئی اور بات آپ کو بتائیں گے پبلیکلی کہتے ہیں کیوں مروان لگے ہو اب مجھے بتائیں اگر قوم کا لیڈر بھی یہ کہے کہ کیوں مروان لگے ہو تو اس قوم کے اوپر آپ پھر چار نہیں پانچ تک بھی نہیں پڑھ لیں کیونکہ لیڈر نہیں تو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوتا ہے جذباتی باتیں چھوڑ کے علم کے اوپر بنیاد رکھیں یہی ہمیں بتایا گیا ہے ایتونی بکتاب من قبل حذا ایتونی بکتاب من قبل حذا او اثارت من علم انکنتم صادقین اے نبی ان سے فرماؤ مجھ سے بحث کرنی ہے قرآن کو نہیں مانتے تو قرآن سے پہلے جو کتابیں اور پیغمبروں پر نازل ہوئی وہ لے آؤ ان میں کہاں کوئی ایسی بات موجود ہے کہ جو توحید کے منافی ہو او اثارت من علم انکنتم صادقین یا علم کے آثار انبیاء کی وحی میں سے سنت یا احادیث اگلے انبیاء کی موجود ہوں وہ لے آؤ اگر تم واقعی سچے ہو اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ایتونی بکتاب من قبلی آذہ او اثارت من علم کتاب اور علم یہ ہے اصل میں چیز صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین